السلام علیکم دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چنائر ویدہ گیان میں اور دوستو آج کا جو ویڈیو ہے بہت ہی جبردست ہونے والا ہے کیونکہ میں جو آج ماجون بتانے والا ہوں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ماجون شان مرد اسپیسل کے بارے میں میں نے ریگولر پر پہلے ویڈیو بنایا تھا اور آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو میں کہ میں اسپیسل پر ہی ویڈیو بناوں گا اسپیسل ہی چیز ہے بہترین چیز ہے اور وہ مرد حجرات جو بہت ساری دوائیاں استعمال کر چکے ہیں اور اب جو ہے بہت زیادہ سستی ہے اور پینس کے اندر بلکل بھی ہارڈنیس نہیں ہے لوجنیس کی بہت زیادہ سمجھ سے آئے پوری طریقے سے ایریکشن نہیں آتا ہے اور اگر ایریکشن آتا بھی ہے تو کچھ دیر کے بعد میں چلا جاتا ہے فوراں ہی جو ایریکشن گائب ہو جاتا ہے اور ایک بار ہم بھی اس طرح کرنے کے بعد دوبارہ کرنے لائک بلکل نہیں رہتے ہیں اس طرح کی سمجھ سے گھر گئے ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور سے انہی مرد حجرات کے بارے میں اسپیسلی ہے تو ماجون شان مرد جو ہے اس طرح کی پریشانیوں کے لئے بہت ہی لا جواب یہ کام کرتا ہے تو چلیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے آپ کے سامنے دوستو ماجون شان مرد اور جیو ہرب ہیلت کیر اس کو بناتی ہے اور بات کریں گے دوستو اس کے بارے میں ڈیٹیل لیکن اس سے پہلے کہنا چاہوں گا اور آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لاجبی پریش کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹی فیسن آپ کو ملتی رہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے سب سے ویلیس کا فورمولا اس کے اندر جو کچھ بسمیں اور کچھ جڑی بوٹیوں کے استعمال سے اسے بنا گیا جو کیسے بناتی ہیں پاورفل اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے سدھ روپے بسم جسے چاندی بسم بھی کہا جاتا ہے اور سدھ ابرک بسم اور اس کے علاوہ سدھ موٹی بسم اور سدھ ونسلوچن سدھ سلجیت کیشر اور اس کے علاوہ چھوٹی لائچی اشگن شتاور سفید موسلی اور اس کے علاوہ اس کے اندر پیپلی رومی مستگی گوکرو بیج بند کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ چوپ چینی اور کباب چینی کالی موسلی اور ویداری کند اور سدھ کونچ بیج اور کالی تل اور شکر یا چینی کے مصرنٹ سے اسے ماجون بنانے کی جو یونانی کی ویدی ہے تو اس کے دوبارہ اسے تیار کیا گیا ہے تو دوستو یہ جو ہے ماجون جو ہے بہت پاورفل ہے حالیکہ اس کا جو فورمولا ہے جو میں نے بتایا تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ماجون بھی جو پہلے بتایا تھا میں نے ماجون شان مرد یہ ریگولر ہے تو ریگولر کا جو فورمولا ہے اور اس کا فورمولا میں صرف کچھ چیزوں کا فرق ہے جڑی پوٹیا سیم اس کے اندر یہی ہیں جڑی پوٹیا اس کے اندر بھی وہی استعمال کی گئے ہیں بس اس کے اندر بسمیں الگ سے استعمال کی گئے ہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو جو میرے سروعات میں بتائی ہیں وہ بہت پاورفول بسم ہے جیسے روپے بسم ہے اپرک بسم ہے اور اس کے علاوہ دوستو موتی بسم ہے تو یہ تین سے چار طریقی جو بسمیں ہیں وہ اس کے اندر ایکسٹرا الگ سے استعمال کی گئے ہیں جو اسے بناتی ہیں اور بھی زیادہ پاورفول اور دوستو یہ جو ہے بہت ہی لا جواب کام کرتا ہے سیکسول اور جنرل ویکنس دونوں طریقی ساریلی کمجوری اور سیکسول کمجوری دونوں میں کام کرے گا اس کے علاوہ پری میچور ایجاکولیشن میں تو یہ کام کرے گا ساتھ یہ سیمن بوشٹر بھی ہے اور ایرکٹائی ڈائن فنکسن جیسی پریشانی نپون سکتا جس کو کہتے ہیں اگر ہندی میں کہوں تو نپون سکتا جیسی استطیتی ہے ان پر شوگلے بہت ہی لا جواب چیز ہے اور مارکٹ میں بہت ہی ٹرنڈنگ میں بہت ہی زیادہ بکنے والا ہیں ماجون ہیں تھوڑا سا مہنگا جرور ہوتا ہے لیکن بہت ہی لا جواب چیز ہے ابھی حال فلال میں اس کا ریٹ بڑھا دیا گیا پانسو کچھ روپے ریٹ پر چلتا تھا دو سو پچاس گرام ابھی سات سو دس روپے میں آپ کو مل لائے دوستو یہ اس کا بڑا پیک ہے دو سو پچاس گرام کا چھوٹا پیک بھی میرے پاس میں میں اس کا بھی دکھا دیتا ہوں یہ ایک سو پچیس گرام ہے تین سو بیس میں ملے گا تین سو بیس روپے کوئی ایک سو پچیس گرام مل جائے گا لیکن آپ کو دو سو پچاس گرام جو سات سو دس روپے میں مل جائے گا سائد یہ پرانے ریٹ کا ہمارے پاس میں پڑا ہوا ہے لیکن جب یہ چھوٹا بھی جب الگ ریٹ میں آئے گا تو یہ بھی تھوڑا سا مہنگا آپ کو مل جائے گا تو دوستو یہ جو ماجون ہے یہ جو ہے سپیسل ہے اور یہ ریگولر ہے ریگولر سے بہت زیادہ پاورفل ہے دونوں کے ریٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹ اس کا ڈائیسو گرام کا تین سو سارٹ روپے اس کا سات سو دس روپے تو مہنگا ہے چیزیں اچھی استعمال کی گئے تو مہنگا تو ہوگا ہی بات کریں گے دوستو کن کن بیماری کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پری میچور جاکولیشن جو میں استعمال ہوتا ہے جلدی سے ڈیچارج ہونے کی جلدی سے فارغ ہونے کی سمسیہ تو اس میں کام کرے گا اس کے علاوہ ایریکٹائی فنکسن جیسی سمسیہ ہے نکون سکتہ جیسی حصتیتی ہے پروپر طریقے سے ایریکشن نہیں آتا ہے لوجنیس بہت ہے ہارڈنیس کی بلکل کمی ہے پینیس کے اندر ہارڈنیس نہیں آتی ہے اور دوستو جو مرد اجرات ایک بار ہمیشتری کرنے کے بعد دوبارہ سے بلکل ہی بھی تیار نہیں ہو پاتے تو ان کے لئے بہت لا جواب کام کرے گا بات آتی ہے طریقہ استعمال کے بارے میں اگر میں طریقہ استعمال کی بات کرتا ہوں تو اسے جہاں دے استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ کافی پاورفل دوائی ہے یہ دوستو اور اس کو آدھا چمچ ہی استعمال کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیون ویدھی جو ہے آدھا یا ایک چمچ بس پانچ گرام یا اس سے بھی کم اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور دن میں دو بار اسے لیا جا سکتا ہے ڈھائی سو گرام ڈھائی سو میل گرام جو ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ میں اسے لیجئے گا صبح خالی پیڑ بلکل مت لیجئے گا اور دوستو صبح ناستے کے بعد میں رات میں کھانے کے دو گھنٹے بعد استعمال کیجئے گا بہت ہی اچھی ریجلٹ آپ کو اس چیز کے مل جائیں گے تو جو مرد حجرات کسی پترے کی سیکسوال کمجوری یا سہرلی کمجوری سے پریسان ہے وہ اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ تھا ویڈیو دوستو ہمارا شہرانے مرد کے بارے میں ویڈیو پسند آ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیجئے گا